سنطان کی دیرگ آئیو کے لیے رکھیں اہوئی ورت جانے کیوں خاص ہے اس ورت کا مہتو ہر ورش کارٹک ماس میں شکل پکش کی اشتمیٹیتی کے دن اہوئی ورت رکھا جاتا ہے یا نرجل ورت سنطان کی دیرگ آئیو ایو ایو اچھے سواست کے لیے رکھا جاتا ہے جس سے سنطان سبھی پرکار کے سنکٹوں سے سرکشت رہ سکے ساتھ ہی جو دمپتی لمبے سمجھ سے سنطان کی سکھ سے وانچت ہیں ان کے لیے بھی یہ ورت بہت آوشک ہے اس ورت میں نرجل ورت کرنے کے بعد تاروں کو جل ارپیت کیا جاتا ہے پھر جل ان کا گرہن کیا جاتا ہے اس ورش یہاں پر 28 اکتوبر 2021 کو منائی جائے گا یہ ورت آئیو ایو 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 سبھاگ سے جڑا ہوتا ہے اس دن ماتا پاروتی ایو ایو بھگوان شیف جی کی آرازنہ کی جاتی ہے یہ 28 اکتوبر کو دوپہل 12 بچ کر 51 منٹ سے شروع ہو کر 29 اکتوبر صبح 2 بچ کر 10 منٹ تک رہے گا پوجہ کا شب مہور شام 6 بچ کر 40 منٹ سے 8 بچ کر 35 منٹ تک ہے اہوئی دیوی کو ماتا پاروتی کا سوروک مانا جاتا ہے اہوئی ماتا کی کرپا سے سنتان کے جیون کے سبھی وگن دور ہوتے ہیں ماتا پرسن ہو کر سبھی کی سنتانوں کی رکشہ کرتی ہیں اسے مکھ روپ سے اتر بھارت نے منائی جاتا ہے یہ ورت کروچوت کے سمان ہی کٹھن ہوتا ہے اور اسے کروچوت کے چار دن بعد ایوان دیپوالی سے پور منائی جاتا ہے کئی جگہ اسے اہوئی آٹھیں نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ورت اشٹمی تھی کو ہوتا ہے اور اس دن اہوئی ماتا کی آراد نہ ہوتی ہے اس لیے اسے اہوئی اشٹمی کہا جاتا ہے مہیلاؤں کی ایسی پریم پرکشہ ہوتی ہے کہ کروچوت کے دن پتی کی دیرگ آئیو ایوان اہائی اشٹمی کے دن سنتان کی دیرگ آئیو کی پراتھنا کرتی ہیں اس لیے مہیلہ کے روپ کو پریم اور شکتی کا پرتیق کہا جاتا ہے کیا ہے اس ورت سے جڑی دھارمک ماننے تھا پہلے کے سمع میں تیوہاروں کے سمع گھروں کی لپائی مٹی سے کی جاتی ہے ایسے ہی ایک گھر کی ساتھ بہوئیں اپنی ننن کے ساتھ مٹی لینے جنگل کی اور نکلی وہاں پر خدای کے دوران لڑکی کی خورپی سے نیچے نیواست سیاہوں پریوار کا ایک بچہ مر گیا اس کے بعد سے لڑکی کے جب بھی بچے ہوتے وہ ساتھ دن کے اندر ہی برتی کو پرابت ہو جاتے یہ سب دیکھ وہ چنتیت ہو گئی اب جب پنڈی جی کو بلا کر اس بات کو بتایا گیا تب پنڈی جی کے نیدیش آنسار اہوئی ماتا کا ورت کیا گیا جس کے فلسورو لڑکی کی سبھی سنتانی جیویت ہو گئیں تب سے اس ورت کی وشیش مانتہ ہے سنتانوں کے سبھی سنکٹ کاٹنے ایوہم ان کی دیر آئیو ہے تو اہوئی ماتا کی آراد نہ کی جاتی ہے کیا ہے اس ورت سے جڑی پو جنویدھی سرپرثم سوریو دیکھ کے سمائے سنان کریں ایوہم پربھو کا سمرن کریں سوچھ وشت پہنیں اور اپنے مندر کی دیوار میں گیرو ایوہم چاور سے اہوئی ماتا سیاہو ایوہم سبھی ساتھ پتروں کا چیتر بنائیں یا تصویر لاکر چپکائیں پھر مانی سے بھرے مٹکے میں حلدی سے سواستی کا چند بنائیں ایوہم اسے ڈھک کر رکھتیں اور ڈھکن پر سنگھاڑے رکھ دیں سبھی مہیلاؤں کے ساتھ بیٹھ کر پوجہ کریں کتھا سنیں سبھی مہیلاؤں کو کپڑا اوشش دیں پوجہ سچی بھاونا سے کریں کسی بھی مٹھائی کا بھوگ لگائیں پوجہ ایوہم آرتی کے پششات ماتا سے جڑے منتروں کا اچارن کریں رات میں ستاروں کو جل ارپت کر سویم جل ایوہم آن گراہن کریں اس دن چاندی کی مالا بنائی جاتی ہے جس میں اہوئی ماتا کے لوکٹ کو جڑا جاتا ہے ہر سال سیاہو نام کے دو موتی اس میں بڑھا دیے جاتے ہیں اس قطعہ کو اپنی سنتان کی اوبستیتی میں سنا جاتا ہے اس دن ورت کے بعد بھی دودھ دہی کھیر آدھی سفید خادر پدارتوں سے دور رہنا چاہیے پوجہ ان کے بعد مہیلاؤں کو دان کریں مہیلاؤں کا سمان کریں اس دن مہیلاؤں دوارہ کسی بھی دھار دار وستو کا پریوک ورجید بتایا گیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس دن مہیلائیں سبجی تک نہیں کاٹتی ہیں اس دن کیا گیا یہ حبرہ سبھی ماتاؤں کے لیے شب فل لے کر آتا ہے یہ فل اتنا سکدائی ہوتا ہے جس کی لوگوں نے امید بھی نہیں کی ہوتی ماتا اہوئی سبھی بچوں کو سنکٹ سے بچاتی ہیں ایب ہم اپنی سنتان کی طرح ان کا دھیان رکھتی ہیں ماتا اہوئی